اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیامت کی دس بڑی نشانیاں اس سے پہلے میں پارٹ ون مکمل کر چکا ہوں اور وہ ویڈیو الحمدللہ آپ لوگ بھی دیکھیں لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی تقریباً چار نشانیوں کی بات اس میں کی گئی تھی خیامت کی دس بڑی نشانیوں میں جیسا کہ پہلے مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے پھر کانا ججالا نکلے گا اس کو ختم کریں گے یہ دونوں مل کر اور ان کی فوج مل کر پھر آجود اور ماجود بات یہاں پر چل رہی تھی کہ وہ دیوار کو چاٹ کر جب اس میں سراخ پڑ جائے گا تو وہ پورے کے پورے نکلیں گے لوگوں پر حملہ کریں گے لوگوں کی جان لینا شروع کریں گے قطر دالیں گے لوگوں ان کی کھیتیاں کھا جائیں گے پانی کے زخائر پی جائیں گے پورے اتنا ستائیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ مل کر بہت کوشش کریں گے ان کو مارنے کے مگر خوابوں میں نہیں آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری پیدا بیماری ہوگی ان کے گردن پر ایک تھوڑا ہوگی وہ بیماری کے وجہ سے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے تھوڑے کی وجہ سے اتنے مریں گے اتنے مریں گے اتنے مریں گے ساری کی ساری قوم آجود اور موجود کی مر جائیں گی زمین پر لاشیں بچھے ہوں گے محول بڑا خراب ہو جائیں گا بدبو پھیل جائیں گی اتنے لاشیں اٹھائیں گے کول کیسا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ایک پرندوں کے جھن کو بھیجے گا وہ جیسا کہ گد وغیرہ ہوتے ہیں جنگلوں میں کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کا گوشت کھاتے ہیں وہ گد کے جیسے پرندے ہوں گے وہ کھائیں گے اور کچھ ان کو اڑا کے لے کے جائیں گے تو اس طرح دھیرے دھیرے پورا میدان پورا ہیریہ ان سے ساف پاک ساف ہو جائیں گے یہ معاملہ ہوں گا اور پھر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کی فوج تیار ہوں گی اور یہ لوگ یہودی عیسائی اور مشرقین یہ تمام لوگ اتحاد کر کر ان کا اور ان کا مخابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کو فتح دی ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوں کچھ کافر بھی رہیں گے اس میں پھر ایک جانور نکلے گا جس کا نام ہوگا دابا وہ ساری دنیا کی انسانوں کو ملیں گا آئیں گا بہت رفتار سے چلیں گا اور جو کافر ہے ان کی پشانی پر کافارا ایک مہر لگا دیں گا دابا وہ دابا نکلیں گا اس کے بعد پوری دنیا میں تین مقامات پر زمین دھس جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک نشانی ظاہر ہو جائیں گی تو لگاتار ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نشانیاں آتے رہیں گی جیسا ایک تذبیح کا تاغہ تڑ جانے پہ دانے کیسا گریں گے پٹا پٹ 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 پھر اس کے بعد زمین دھس جائیں گے دھسنے کے بعد بتاتے ہیں کہ تین دن تک سورج نہیں نکلے گا ہندیرہ تین دن کے بعد نکلیں گا تو مغرب سے نکلیں گا سورج ویٹس سے نکلیں گا جیسا ایسٹ سے نکل سے ویٹس میں ڈوبتا ہے جب مغرب سے نکلیں گا تقریباً تقریباً یہ نشانیاں ہوتے جائیں گی ہوتے جائیں گی ہوتے جائیں گی ابھی وہ بڑے بڑے زلزلے جو جو خیامت جہاں شروع ہوں گی اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کی صحیح تاریخ کا کسی کو علم نہیں نشانیاں ضرور ہیں اللہ یہاں ارشاد فرما رہا اگر ایک بھی ایمان والا دنیا میں موجود ہے اللہ اللہ بولنے والا ہے اس ایک شخص کے لئے بھی میں خیامت کو روک کے رکھوں گا ایمان والا وہ سکتا مسلمان ہے لیکن ایمان والی نہیں ہے مومن ایک مومن اگر رہے گا وہ ایک کے لئے خیامت روک کے رکھوں گا یا وہ بھی اگر کافر بن گیا یا وہ اس کا بھی انتخال ہو گیا اس کے بعد سلسلہ خیامت کا چالو ہوں گا پورے جتنے بھی لوگ بچے ہوئے ہوں گے جب اسرافیل علیہ السلام جو ایک پیر پہ کھڑے ہوئے وہ ایسا سور پھوکیں گے ایسی بھیانک آواز نکلیں گے اس میں سے ایسے خطرناک ہوا کی ترنگیں جتنے لوگ دنیا میں بچے ہوئے سب کے سب مر جائیں کوئی باقی نہیں رہے سب مر جائیں یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے خیامت مسلمان کے اوپر نہیں ہے جب تک مسلمان رہیں گے اللہ خیامت کو روک کے رکھیں گا اور جب ایمان والے جب تک رہیں گے اللہ خیامت کو روک کے رکھیں گا اور جب ایمان والا ختم ہو جائیں گا ایک بھی نہیں رہیں گا تو خیامت چالے اِزَا زُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَالَحَا زمین کو جھنجور دیا جائیں گے تمام یہ لوگ مر جائیں گے پھر پورا لیول ہو جائیں گے بڑے بڑے برلنگا سب جو ہے زمین دوست ہو جائیں گے لیول کر دی جائیں گے فلیٹ کر دی جائیں گے گول کے بجائے چپٹی کر دی جائیں گے کہ اس سے پہلے چاند جو ہے سورج میں گھج جائیں گا میں اس سے پہلے خیامت کی نشانیوں میں سنا چکا ہوں عزت شمس و قوی رکھ وغیرہ وغیرہ جائیں گے اب اس کے بعد وہی سور پھر ایک مرتبہ اسرافیل علیہ السلام پھوکیں گے اتنی میٹھی آواز اس میں سے آئیں گی اتنی میٹھی آواز آئیں گی پھر اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو عالم برزخ میں ہے وہاں سے کثیر تعداد میں لوگ خبروں سے بہاں نکلے ہیں کثیر تعداد اب ان تمام لوگوں کو ایک آگ کی دیوار بھگا بھگا کر حشر کے میدان میں لاکر جمع کریں گے غالباً مفسرین فرماتے ہیں کہ ملک شام سے ہوتے ہوئے یہ پورا بحرِ عرب وغیرہ یہ سب تمام ایریاں دنیا کا وہاں پر سب کو جمع کریں گے بھئی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے تو سب جزام ہوئیں گا ایک ایک پیغمبر اور پیغمبر کے پیچھے ان کی امت ہر پیغمبر کے پیچھے ان کی امت اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیچھے ہم لوگ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ رہیں گے موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے پیچھے ان کی امت ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت ہے کئی ایسے بھی ہیں پیغمبر جو پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے بیس پچیسی لوگ ہیں انہوں کی پوری زندگی میں بیس پچیس لوگ امان لائیں اور بیان کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف دو آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کچھ تو ایسے بھی ہے جو اکیلے کھڑے ہوئے کوئی ان کے پیچھے نہیں پوری زندگی میں کوئی اسلام خبول نہیں کرتے لہٰذا یہ پارٹ ٹو ہے خیامت کی دس بڑی نشانیوں کا پارٹ ون میں پہلے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں خیامت کی دس بڑی نشانیاں پارٹ ٹو اور آپ سے گزارش ہے کہ سنو لوگوں کو سناؤ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کو پہنچاؤ نیک کام میں ہاتھ بٹاؤ ہم سب مل کے چھوٹا مٹا کام شروع کرے ہیں اور آپ لوگوں کے ریسپانس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمت افضائی ہوتی ہے بہت اچھے پومنٹس آپ کے آ رہے ہیں بتا رہے ہیں سب ایسا نہیں ایسا بڑی خوشی ہے جزاک اللہ میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں اللہ حافظ وی امان